اسلام علیکم میری یوٹی فیملی کیا حال چال ہے نیو بلوگ کے ساتھ حاضر ہیں آج ہم بنانے لگے ہیں بہت ہی مسائلہ دار قسم کی کلیجی تو ریسٹارٹی ریسپی ہمیں چاہیے کلیجی ہم نے کلیجی لی ہے اس کو میں نے سرکے ملے پانی کے ساتھ ادھر گھنڈے کے لیے رکھنے کے بعد سٹین کر لیا تھا تاکہ اس کا بلڈ برہ نکل جائے پھر ہم نے لیا ہے جناب جی دہنی اور کچھ مسائلہ جات لسن ادھر کپیز پیاس ارادنیاں ٹماٹر اور ان کو ہم نے کیا کیا ہے کہ ان سارے انگیڈینز کو ہم نے مکس کر دینا ٹھیک ہے جی ہمیں چاہیے کالی مرچے ایک چائے کا چمچ نمک دیر چائے کا چمچ لال مرچے ہمیں دیر چائے کا چمچ چاہیے ٹھیک ہے جی کالی مرچے ہم نے سب چیزیں جو ہمیں دہی میں ایٹ کر دینا ہے کالی مرچے جو ہم نے ایک چائے کا چمچ لال مرچے دیر چائے کا چمچ نمک ڈیٹ چائے کا چمچ مسالہ جو ہے وہ ہمیں آدھا چائے کا چمچ چاہیے اور حلدی جو ہے وہ بھی ہم نے آدھا چائے کا چمچ ڈالی تھی اس میں اور اس کو ہم نے مکس کر لیا تھا اگر آپ اس میں جائیں تو فوڈ کلر ایڈ کر سکتے ہیں میں نے یلو کلر کا فوڈ کلر ایڈ کر دیا تھا کیونکہ مجھے تھوڑی سی نا کلیچی کا کلر ڈیفرنٹ چاہیے تھا تو اس وجہ سے میں نے اس کو ایڈ کر لیا تھا اچھا جی اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے لے لینا ہے جناب جی ایک عدد کڑائی اس میں ہم نے ڈال دینا ہے اوئل تقریبا 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 ہاف کپ اوئل جائے گا اس میں یہ دیکھیں یہ دو پووے میں نے ڈالنا ہے یہ تقریبا دیکھنا ہاف کپ اس کے دو سے ڈھائی بن جاتے ہیں پھر اس کے بعد ہم نے اس میں ڈال دیا ہے لساندرہ کا پیس پیاز اور ہڑی مٹچیں اور ان کو ہم نے فرائی کر لینا ہے فرائی کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ان کو اچھا طریقے سے ہم نے فرائی کرنا ہے جوہاں یہ سب چیزیں хлوم ماکـ جوہاں ایک روم مہ Leon ہوتائے وہ ختم ہو جائے اس کے بعد ہم نے اس میں تمatر ایڈ کر دیانے ہیں ان کو بھی اچھا طریقے سے ہم نے peng code لساندرہ پیاز یہ سب چیزیں جوہاں وہ اچھا طریقے سے مقس ہو جائے ایک جان ہو جائیں اس کے بعد ہم نے میکسچر بنایا تھا دہیں کے ساتھ بھی ہم نے اس میں ایڈ کر دیں اگر آپ چاہیں تو اس میں کلیجی مسائلہ ایڈ کر لیں کورما مسائلہ ایڈ کر لیں چارٹ مسائلہ ایڈ کر دیں مطلب اس چوائسز جو اور کے جس طرح سے آپ نے ٹیسٹ بنانا ہے آپ اس میں ٹیسٹ کو انہینس کر سکتے ہیں اچھا اس ٹیچ پر آ کے آپ اپنے مسائلے کو جو ہے نا وہ کیا نامے گرینڈ بھی کر سکتے ہیں لیکن میں نے کیا کہا تھا کہ میں نے پہلے کلیجی ڈال دی تھی تاکہ کلیجی تھوڑی سے گل جائے اور تمام نمک میرے جو اس میں شامل ہو جائے یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ سٹائل سے میں نے کلیجی بنائی ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ جب اس کو ٹرائے کریں گے تو آپ کو بھی یہ بہت اچھی لگے گی اچھا جی کلیجی کو تھوڑی دیر بھوننے کے بعد ہم نے کیا کیا ہے کہ میں نے کلیجی کو نکال دیا تھا ٹھیک ہے کلیجی کے جو پیسیز ہیں ان کو میں نے سیپرٹ کر دیا تھا تاکہ ہماری کلیجی بہت زیادہ گل لینا اور اس کے بعد میں نے ان مسائدہ کو گروان کر لیا اور دوبارہ سے کرائے میں ڈال کے مکس کر دیا تو یہ دیکھیں یہ اس کی کتنی اچھی سی گریویں ہی تیار ہو گئی ہے ٹھیک ہے اس کو اچھے طرح سے پھوننا ہے اور اس کے بعد دوبارہ سے ہم نے اپنی کلیجی دیکھا دیا ہے تو اس کو بھوننے کے بعد اچھے طریقے سے بھوننا ہے اور کلیجی ڈالنے کے بعد بھی ہم نے اس کو تھوڑا دیر کے لیے بھوننا ہے ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں یہ میں نے کلیجی ڈال دی تھی اور بہت ہی مزیدار قسم کا یہ مسالہ بنتا ہے ہمارے گھر میں کیونکہ زیادہ مسالہ والی کلیجی پسند ہے تو اس لئے پھر میں نے زیادہ مسالہ ڈالیا تو آئی ہوپ کہ آپ کو بھی یہ بہت اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا اور اسے ضرور 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 ٹرائے کیجئے گا آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آئی ہوگی تو ہمیں دعا میں یاد رکھے گا اپنا بہت زیادہ کیا رکھے گا اللہ حافظ